بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتلا ابراہیم بکلمات سے لے کر وَأَمَّ رِوَایَاتُ فَمْتَوَاطِرَةٌ یہاں تک آج کی عبارت کا کلی موضوع اور عنوان ہے عدلہ وجوب امام کہ امام کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک آیہ ابتلا سے امامت کا اثبات کیا جائے گا یعنی ابتلا ابراہیم ربو سے دوسرے نمبر پہ آئے وَجَعْلَ هَا قَلِمَةً بَاقِيَتْن فَعَقِبِهِ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے امامت کو ثابت کیا ہے آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعْلَى وَإِذِبْتَ لَا اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اور جب امتحان لیا ابراہیم کا اس کے پروردگار نے چند کلمات کے ذریعے سے فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا انجام دیا تو خدا نے کہہ دیا میں نے تمہیں قرار دیا بنایا لوگوں کے لئے امام قال ابراہیم علیہ السلام نے ارز کیا وَمِن ذریعیتی کیا یہ امام ہونا میری نسل میں بھی ہوگا قال خدا نے فرمایا لَا يَنَا لُعَهْدِ ظَالِمِينَ میرا منصب میرا احد ظالموں کو نہیں ملے گا سورہ بکرہ کی آیت نمبر چوبیس میں تقریبے اب یہاں سے اس دلال کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے امامت ثابت کیسے ہوتی ہے امام کا ہونا ثابت کیسے ہوتی ہے اَنَّ الْاِمَامَتَ فِي اِبْرَاهِيمَ غَيْرُ النُبُوَّتِ امامت ابراہیم علیہ السلام میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت دی جا رہی ہے وہ نبوت کے علاوہ ہے یا نبوت پہلے اسے ملی ہے کما یشہ دو تَأْخُرُوا جَعْلِهَا اَنْهَا جَعْلِهَا کی دمیر جا رہی ہے تو اللہ بھی کرام عزیز امامت کی طرف اَنْهَا کی نبوت کی نبوت جس طرح سے یہ بات گواہی دے رہی ہے کہ امامت مؤخر ہے بعد میں ہے نبوت سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملنے سے پہلے وہ نبی تھے فَإِنَّ جَعْلَهُ اِمَامًا بَعْدَ الْعِبْتِلَاءِ بَلْكَلِمَاتِ ابراہیم علیہ السلام کو امام قرار دینا کلمات کے ذریعے سے امتحان لینے کے بعد ہے وَنْمِنْ اِبْتِلَاءَاتِهِ زِبْهُ اسْمَائِلَ اور ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات میں سے ایک امتحان اس کا یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو اسماعیل علیہ السلام کا زباہ کرو مَا أَنَّهُ لَمْ يُولَدْ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا فِي حَالِ شَيْخُخِيَتِهِ در حالانکہ لہو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جانب جا رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بچہ نہیں تھا سوائے بڑھاپے کی حالت میں وہ بھی اسماعیل علیہ السلام اور پھر حاضر حال اس حالت میں قد مذت من نبوت سنوات و متعددہ تن اس حالت میں اس کی نبوت کو یعنی کافی سال گزر چکے تھے یعنی بچہ اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے بڑھاپے کو چندین سال گزر گئے ہیں تب اس کے بعد بچہ پیدا ہوئے اس کے بعد یہ امتحان لیا جا رہا ہے پھر امتحان کے بعد منصب امامت دیا جا رہا ہے فَجَعْلَ الْإِمَامَتَ بَعْدَ جَعْلِ نبوتِ بس خدا نے امامت کو نبوت کے بعد قرار دیا ہے سُمَّ سَعْلَهَ عِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السلام پھر یہ امامت کا سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لئے یعنی خدا سے کہا کہ یہ میری نسل میں بھی ہوگی یا نہیں فَعُجِبَ خدا کی جانب سے جواب دیا گیا کہ بِأَنَّ حَاظَ الْمَقَامَ لَا يَنَالُهُ الظَّالِمُونَ مِنْهُم مِنْهُم یعنی تیری ذریعت میں سے جو بھی ظالم ہے اس کو یہ مقام نہیں ملے گا خدا نے کلی نفی بھی نہیں کی اور کلی اس بات بھی نہیں کیا کہ سب کو ملے گا ہاں ملے گا یا بالکل نہیں ملے گا نہیں کہ جو تیری نسل میں سے ظالم ہوا اس کو یہ منصب نہیں ملے گا تو فَلْإِمَامَتُوْ مَنْزِلَتُوْ بُلُوغِ الْإِنسَانِ اِلَا غَایَتِ مَقَامَاتِ الْإِنسَانِيَتِ نتیہ یہ ہے کہ امامت معمولی مقام نہیں ہے امامت وہ مقام ہے جس کہ انسان پہنچتا ہے اپنے انسانی مقامات کی انتہا تک یعنی انسانی مقامات کی انتہا لقاء اللہ ہے سراتِ مستقیم ہے اس تک پہنچتا ہے بحیث و یلی کو جس کے وہ صلاحیت رکھتا ہے بائے بیانیاں اس بات کو بیان کر رہی ہے امام بنا یعنی مقتدہ بنا ہے رہبر بنا ہے ہر اس مخلوق کے لئے سواہو جبراہیم علیہ السلام کے علاوہ ہے جو مخلوق یعنی اپنے علاوہ جو بھی امام ہے ابراہیم علیہ السلام ہو امام یعنی رہبر پیشوا پیشوا سب کے لئے ہے اپنے علاوہ ممکن ہے اس امام کے لئے کہ ہدایت کرے ہم لوگوں کی یعنی مخلوقین کی وہ بھی اپنی ہدایتِ ایسالیہ کے لئے پیچھے والے گزشتہ دروس میں ہم بیان کریں چونکہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں ایک تقسیم کے مدرہ ہدایتِ ایسالیہ اور ہدایتِ ارشادیہ کہلیں یا ہدایتِ اراعت و طریق ایک باتیں ہدایتِ ایسالیہ یعنی مقلف کو خود لے کر جاکے منزل مقصود تک پہنچائے اور یہ امام کا کام ہے ہدایتِ ارشاد یا اراعت و طریق یعنی راستہ صحیح دکھالنا اس کو کہ یہ راستہ ہے اس پہ چلو گے تو اس منزل مقصود تک پہنچائے تو انہوں فرق کہیں فرماتا ہے کہ امام ہدایتِ ایسالیہ فرمائے گا نہ و سعادتهم مخلوقات کو اپنے نیک بختی کی جانب دونوں جانب یعنی دنیا کی سعادت کی جانب انہیں پہنچائے گا اور آخرت کی سعادت تک پہنچائے گا مضافا اس کے علاوہ الہدایتِ ارشادیتِ ارشادیتِ اس کے علاوہ ان کے ہدایتِ ارشادیتِ بھی کرتا رہ گیا یا انعرات و طریق ان کو راستہ بھی صحیح دکھلاتا رہ دے گا کما قال اللہ مطبع طوائیو قدس سر رو جس طرح اللہ مطبع طوائیو فرماتے ہیں من ان الامام وزیفته ہدایتن ناس فی ملقوت عمالہم کہ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے ہدایت کرے ان کے عمال کے ملقوت میں قبر فرمے گا طلاب اکرام عزیز ملقوتِ عمال عمال کے باطن کو کہتے ہیں ایک عمال کے ظاہر ہیں جس طرح ہم نماز اور روزہ آپ دیکھ رہے ہیں انجام دیتے ہیں پڑھتے ہیں یہ ظاہری ہیں رکو سجود و اٹھنا بیٹھنا صبح سے کھانا پینا بند کرنا روزے میں شام تک وغیرہ یہ اس کے ظاہرِ ملقوت نہیں یہ ان کا ملک ہے فرماتے ملقوتِ عمال میں امام ہدایت کرتا ہے لوگوں کی یعنی بے مانا سوقہم الاللہ تعالی یعنی بندوں کو کہ باطن کو لے جاتا ہے خدا کی جانے بے ارشادہم ان کو ہدایت کرنے کے ذریعے سے وے ایرادہم دراجات القرب من اللہ تعالی اور انہیں پہنچاتا ہے داخل کر دیتا ہے خدا کے قریب ہونے کے منازل تک جو کہ خداوند متعال کی جانب سے مؤین شدہ ہیں وَإِنزَالُ كُلِّ ذِي عَمَلٍ مَنْزِلَهُ الَّذِي يَسْتَدْعِيهِ عَمَلْهُ اور وہ پہنچاتا ہے ہر ایک کو ہر صاحبِ عمل کو اس مقام و مرتبے تک جس مرتبے کا تقاضہ اس کا عمل کرتا ہے یعنی جیسا اس کا عمل ہے جتنے خضو ہو خوش ہو یاد الہی کے ساتھ اسی کے مطابق اس کے باطن کو اس مقام و مرتبے تک پہنچاتا ہے لے جاتا ہے امام علیہ السلام یہ بات علماء تبا 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 تفسیر میزان جلد میں اٹھار سابن ایک سو گہرہ پہ فرمائی ہے سمہ اس کے بعد بات آتی ہے کہ اِنَّ سُوَالِ عِبْرَاہِمَ حَادَ الْمَقَامِ حَادَ الْمَقَامَ لِزُرِيَتِ شَاہِدُنَ عَلَىٰ عَضَمَةِ حَادَ الْمَقَامِ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو اس مقام امامت و منصب امامت کا سوال کی اپنی نسل کے لئے کہ میرے نسل میں ہوگا یہ گواہ ہے کہ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کی نظریں بہت بڑا عظیم منصب تھا وَجَوَابُ اللَّهِ تعالیٰ اَن مَحْرُومِيَتِ بَعْضِ ذُرِيَتِ اَنْهُ بِقَوْنِهَا اَحْدَ اللَّهِ اور خدا کا جواب یہ کہ باز ابراہیم کی ذریعت محروم رہے گی انہا اس منصب سے اس مقام سے کہ یہ منصب اہداللہ ہے منصب اللاہی ہے وَهُوَ لَا يَنَالُهَ الظَّالِمِينَ اَعْزَنَ اور وہ یہ کہ یہ اہدِ خدا تک ظالم نہیں پہنچے گے یہ بھی شاہدن گواہِ علی عظمتِ تلکل منزلتِ کہ معمولی منصب نہیں ہے کہ میں ہر ایک کو دے دوں جس طرح سے یہ جواب خدا مندی ظاہر ظہور رکھتا اس بات میں کہ یہ مقام باقی رہے گا ابراہیم کی ذریعت میں تب ہی ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اگر ان تک محدود ہوتا تو یہ سوال بیجا ہوتا حیث و اخرج من ذریعت جمیع الظالمین فقط اس طرح سے کہ خدا مند ورگ تعالیٰ ابراہیم کی نسل سے اس مقام و منصب کے لئے تمام ظالموں خارج کر دیا گیا و بقی الباقی تحتل اجابت باقی جو بچ گئے ظالمین کے علاوہ وہ اس ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب کے نتیجے میں ہیں کہ باقی بجتے ہیں اس اجابت کے بارے میں جو تمنا کی کہ یہ میری نسل میں ہونا چاہیے ہمالا یا اکفہ جس کے بات یہ واضح ہے فَالْآیَتُ تَدُلُّوا عَلَى بَقَالِ امَامَتِ فِي نَسْلِهِ اِجْمَالًا بس آیت دلت کرتی ہے کہ امامت باقی رہے گی نسلِ ابراہیم میں اختصاراً مَا يُعَيِّدْهُ مَا جَعَا کے روایتے جس طرح سے اس بات کی تائید کرتی ہے وہ روایت وہ بات جو آئی ہے روایت میں وہ یہ بات ہے مَا کا بیان ہے اَنَّ الْمُرَاد مِنْ قَوْلِهِ تَعَلَى وَجْعْ لَهَا قَلِمَتًا بَاقِدْ جنگا کری تو اللہ بھی قرآن گویا کہ یہ دوسرا پہلو کے جانے سے اس امامت کو اس بات کیا جا رہا ہے ہم نے اس کو قرار دیا ہے کلمہ ایسا جو باقی ہے اس کی نسل میں سورہ زخرب کے آرات ہمیں اٹھائیس ہے فرمائے مُرَاد اَنَّ الْمُرَاد ہُوَ ہوا خبر ہے اَنَّ کی بَقَعُ الْمَامَت فِي نَسْلِ عِبْرَاہِمِ لَا يَوْمِدْ دِينَ اس سے مراد یہ ہے کہ امامت باقی رہے گی نسلِ عبراہیمِ قیامت تک تب ہی سوال کر رہے ہیں اَلَا مَا حُقِعَوَانِ الْمَجْمَعِ جس طرح سے مجمع سے یعنی مجمع روایی سے یہ بات ہی قائد کی کہے وَيُعَيَّدُ رِوَایَاتُهُ الْمُتْعَدِّدَتُ الَّتِي وَرَدَتُ فِي بَقَعَ امامتِ فِي نَسْلِ حُسین علیہ السلام اَلَا يَوْمِ الْقِعَامَتِ اس بات کی وہ روایتیں متعاید کرتی ہیں جو بہت سی روایتیں ہیں اور آئی ہیں اس بارے میں کہ امامت نسلِ حُسین علیہ السلام میں باقی رہے گی تا قیامِ قیامت مُسَسْشِدًا بِالْآیَتِ الْمَذْكُورَتِ درہا کہ ان روایتوں نے شاید مثال لائی ہے اس آیت کے ذریعے جو ذکر کی گئی ہے منہا ان روایت میں سے ایک یہ ہے مَا اَنْ عَبِي بَصِیر جو ابو بصیر نے روایت بیان کیے قَالَ ابو حُسِر کہتے ہیں سَالْتُ عَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْسَلَمْ اَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال پوچھا اللہ کے اس قولِ خداوندی کے بارے میں کہ وَجَعْ لَهَا قَلِمَةً بَاقِتْ فِي عَقِبِهِ سورة زقرب کی آیت 18 سے اس کا مطلب ملا کیا ہے جَعْ لَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَقِبِ الْحُسِنِ علیہ السلام باقیتاً الٰ يوم القیامت اس سے مراد وہ امامت ہے جس کو خداوند تبارک تعالیٰ نے نسل حسین علیہ السلام میں باقی رکھا ہے قیامت تک کے لئے اس بات کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر نوز سکلین جلدمر چار سپنبت پانسو ستاون اور یہ بات نقل کی گئی ہے روایت معنی الاخبار سے اب فرماتے ہیں کہ زَحَبَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ اس آیت کے بارے میں تو اللہ اکرم گوھر فہم گیا اِلَا اَنَّ زَمِيرَ فِي قَوْلِهَا وَجَعْ لَهَا قَلِمَةً بَاقِیے جَعْلَهَا وَلِهَا قِي زَمِيرَ کہاں جا رہی ہے بعض مفصیل ہیں اس بات کے جانب گئے ہیں کہ راجعن یہ زمیر لوٹتی ہے الى معنی کلمت توحید کلمت توحید کی جانب لفظ توحید تو آیت میں نہیں ہے گزرش آیت میں بھی نہیں ہے تو کیسے فرماتے ہیں یہ المصطفیٰد من قولی تعالیٰ وہ کلمت توحید جو اس قول خداوندی سے سمجھ میں آرہا ہے چونکہ زمیر یا لفظ مورتی ہے یا مانن یا رتمن وَإِذْقَالِ عِبْرَاہِمُ لَيْا عَبِيْهِ وَقَوْمِ ہی اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور والد یعنی باپ جس کو کہتے تھے یعنی نام سے کہتے تھے حقیقی نہیں اپنے چچا آزر اور اپنی قوم سے کہا اِنِّي بَرَعُم مِمَّا تَعْبُدُن میں بری ہوں بیزار ہوں ان سے جن کی تمہیں باد سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کے فَإِنَّهُ سَيْحَدِين وہی میری ہدایت کرے گا یہاں سے یعنی وہ توحید کلمہ توحید اس کی جانب جارہی ہے یعنی اس کلمہ توحید کو میں نے باقی رکھا ہے اس کی نسل میں یعنی نسل حسین میں فَقَالَ لَاکِن قَالَ فِي تَفْصِیرِ الْمِيزَانِ لیکن اللہمہ تباطبائی نے تفسیرِ مِيزَان میں فرمایا ہے اِنَّ تَأَمُّلَ فِي الرَّوَایَاتِ يُعْتِ أَنَّ بِنَاءَهَ أَلَا اِرْجَعِ زمیرِ فِي قَوْلِ جَعْلَهَا إِلَى الْحِدَایَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ قَوْلِ سَيْحَدِين کہ گور کیا جائے اگر روایات میں تو یہ گور ہمیں سمجھاتا ہے عطا کرتا ہے کہ بِنَاءَهَا روایات کی بِنَا اس بات پر ہے کہ زمیر لوٹتی ہے جَعْلَهَا کی اس ہدایت کی جانب جو سمجھ رہے سیہدین سے سیہدین فَإِنَّوْ سیہدین یعنی یہ ہدایت میں باقی رکھی ہے نسلِ حُسین میں وَقَتَقَدَّمَ فِي تَفصیرِ قَوْلِ تَالَا اِنِّي جَعْلُ قِلِ النَّاسِ امَامًا اور بھی یہ بات گزر گئی ہے اس قولِ خداوند کے بارے میں اس سے مطلب سمجھ رہا ہے کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کیوں ہدایت کرے ظاہری نہیں ان کے اعمال کے ملکوت میں باطن میں بِمَنَا سَوْقِهِمْ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِعِرْشَادِهِمْ وَإِرَادِهِمْ جَرَادَاتِ الْقُرْبِ من اللہ تعالی کہ ان کو لے جائے امام لوگوں کو اللہ کی جانب ہدایت کر کے ان کو پہنچا کے خدا کے قریب ہونے کے منازل تک جو کہ خدا کی جانب سے مہین ہے انزالِ قُلَّ زِعَمَلٍ منزلہو اور داخل کرے ہر صاحبِ عمل کو اس مقام میں داخل کرے يَسْتَدْعِهِ عَمَلْهُ جس کا جس مقام مرتبت و منزلت کا اس کا عمل تکل یعنی جیسا اس کا صاحبِ عمل کا عمل ہے اس عمل کے باطن کے حساب سے اس کو اس مقام و مرتب تک پہنچائے گا جہاں تک اس کو پہنچنا چاہئے وَحَقِيقَتُ الْحِدَایَتِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ سبحانہم اور خدا کی حقی ہدایت کی حقی یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں وَحِقَيقَتِ الْحِدَایَتِ مِنَ اللَّهِ سبحانہم اور بندوں کو پہنچائے امام کی ذمہ داری کے اس ہدایت کی حقیقت کی طرف جو خدا کی طرف سے ہے وَتُنْ سَبُ الْحِبِ 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 ال اس کو پہلے بات یہ ہے سن متفیز ہو من ہو پھر امام سے یہ پہنچتی ہے سرائیت کرتی ہے لا غیری غیر ما امام کی طرف فَلَهُ أَتَمُّ الْحِدَائَتِ وَلَهُ غَيْرِ مَاحِيَ دُوْنَا امام کے لئے ہدایت کا کامل ترین درجہ ہے اور غیر امام کے لئے اس کے بعد والا ہے اس کے علاوہ ہے وَمَا ذَكَرْهُ عِبْرَحِمُ فِي قَوْلِ فَإِنَّهُ سَيَّهْدِينَ تو جو عبراہیم علیہ السلام نے اس قولِ خُدَانَ فَإِنَّهُ سَيَّهْدِينَ میں کہا ہے اس سے مرات ہدایتل مطلق ہدایت کریں تقبل الانتباقہ جب مطلق ہے تو یہ قبولیت کرتی ہے کہ صدق آسکے اللہ اتم مراتب الہدایت ہدایت کے آلہ ترین مرتبے پر یعنی ہدایت کے پھر مراتب و منازل ہو جائیں گے مراحل ہو جائیں گے زو مراتبہ ہدایت آلہ ترین مرتبے پر یہ ہدایت صدق کرتی ہے اللَّتِهِ حَزُّ الْإِمَامِ مِنْهَا وہ اتم مراتب ہدایت جس میں سے امام کا ایک حصہ ہے یعنی امام کا ایک حصہ وہ ہدایتِ عیسالیہ ہے عیسالِ اللہ مطلوع بس فَهِيَ الْإِمَامَتُ وَجَعْلُهَا قَلِمَةً بَاقِنًا فِي عَقِبِهِ جَعْلَ الْإِمَامَتِ بس یہ امامت ہے اور امامت کو خدا نے ایسا کلمہ کرا دیا ہے جو باقی ہے فِي عَقِبِهِ اس کی نسل میں وَجَعْلَ الْإِمَامَتِ یہ جَعْلَا کا مفُولِ دُوم اسی طریقے سے اس کو اس کی نسل میں رکھا یہ علمہ تباطبہ نے یہ بات فرمائے تفسیر میزان جلد 18 صفحہ 9 و 111 اللہ غیر ازالک من الآیاتِ کریمتے اس کے علاوہ بھی آیاتِ کریمہ ہیں جن سے امامت کا اس بات ہو رہا ہے تو اللہ بکرہ میں یہاں سے آج کا ہمارا درس اختلام کو پہنچا جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج نے ہم ہم نے دو آیات کے ذریعے سے امامت کو ثابت کیا ہے ایک ابتلاء ابراہیم کی آیت سے دوسرا وَجَّعْلَهَا قَلِمَتًا بَاقِیَتًا فِي عَقِبِهِ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا من متعال نے یہ ہدایت ہو یا کلم توحید ہو نسل حسین میں باقی رکھا ہے اور باقی عدلہ کی وضاحت انشاءاللہ آ رہی ہے وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ